اسلام علیکم گائز ماشاءاللہ جیل الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم فری سائی والٹو ہمزہ سکردو جا رہے ہیں ویداؤٹ منی لفتیں لے کے اور پیدل پیشلی اپیسوڈ میں بہت زیادہ جد و جہد اور محنت کے بعد ہم پہنچے تھے بابو سر ٹاپ کے پیچھے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہی اپنا چیلنج پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں تو بھائی جان یہ بیگ ہے یہ پمپ ہے یہ بھی بیگ ہے یہ میں ہوں اور یہاں پہ جناب میں ابھی چلاس اور گلگت کی طرف پہنے کے بعد اتنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ یہاں سے ہزاروں فٹ نیچے ابھی بابو سر ٹاپ جو ہے تیرہ ہزار پتہ نہیں کتنی فٹ ہے وہ سامنے کھڑی ہے یہ تو یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ جیل الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کافی زیادہ پیدل چلنے کے بعد بہت زیادہ جد و جہد کر کے جناب دریائے کنہار کے پاس تک ہوگا ہمارا کہ ساری تھکاوٹ نہیں اترتی تو بتاؤ جناب دریائے کنہار ابشاریں پیارہ سا خوبصورت تھا موسم لیکن یقین کرو تباہی ہوئی پڑی ہے یارا ابھی چوالیس کلومیٹر رہتا ہے بابو سر ٹاپ اور پیدل چل چل کے یقنی نکلی پڑی ہے لیکن گائز باقی باتوں کی باتیں ہیں یار کیا کروں ہاں ویڈیو بنانا پڑتی ہے خوبصورت بیوں آتے ہیں اور شریز بھی لمبی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ یہ چیک کریں مجھے لے چلیں گے یارا تو یہ جناب دیکھیں انہوں نے بھی نہیں روکا اور یہ چیک کریں دریائے کنہار کا پیارا سا خوبصورت سا ویو یہ ایک بیوٹی فل جگہ پہ میں کھڑا ہوں اگر آپ کو زوم کر کے نہ دکھا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ برف کے گلیشیر یہ ہر چیز ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ تکو ہاں اگر آپ کیا بات ہے تو گائز ابھی یہاں الیتری اٹھامیں چلتے ہیں منزر کی طرف بھی بہت بڑکیاں ماشاءاللہ الہمدلالہ ابھی ہم بڑو ہی پہنچے تھے اس گاڑی والے نے سوڑکی والوں نے یہاں پہ اتارے ہیں یہ سارا بزار ہے یہ بڑو ہی بزار ہے نا ابھی جناب یہ آپ مرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جانہ بڑو ہی بزار نا رہا ہے اور ابھی یہ بائی جان مل گئے ہیں بائی کلی ابھی کہاں تک لے چلیں کہ بائی جان چلیں جہاں تک جا رہے ہیں لے چلیں جہاں تک جا رہے ہیں لے چلیں جائز الحمدللہ بھی یہ بائی ملے ہیں بائی جہاں تک جار معافت سے چھوڑتے ہیں جاتے ہیں پھر اس کے بعد چلہ جو بھی روٹین ہے شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ یہ چیک کریں کہ کیسے کیسے علاقے ابھی گزرنا پڑ رہا ہے یقین کریں کیسی کیسی ہائیکنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کانی بہت تیز ہے اگر اندر جاتے ہیں تو ساری کل کی جلتی ہے چیک کریں ذرا ابھی پیزل چل چل کے ادھر پہنچا ہوں ابھی آگے چلتے ہیں یہاں اترتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو بھی معاملات ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہاں سے کراس کیا ہے میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یقین کریں کہ میں نے وہ کراس کیسے طرح کیا ہے یہ دیکھیں چوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ چوڑ بھی لگ گیا وہاں سے گر گیا ہوں بہت خجل خواری ہو رہی ہے یقین کریں کوئی ٹرافک ہے نہیں کوئی لفٹ ہے نہیں یقین کریں پیسے دے کے بھی نہیں آ رہی کوئی چیز ہے ایسا اتنا وہ بلڈ ڈوٹنے کی وجہ سے جیسے اس علاقے میں کوئی سو سال سے آباد ہی نہیں ایسے لگ رہا ہے تو گائیز یار سیریز جو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ابھی لولو سر جھیل آنی ہے اور ایک پابو سر ٹاپ ان میں دونوں میں سے ایک جگہ پہنچ کے پھر انشاءاللہ ملتا ہوں ٹھیک ہے تو گائیز ابھی جو ہنا میری مت ماری ہوئی ہے ہمیں لوگ میرا نشنیوں والا حال ہے یوں گرتے گرتے جا رہا ہوں لیکن سکیپ نہیں کر رہا انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے ہم پہنچیں گے ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جتنا مرضی تھک جائیں جو مرضی ہو جائے ماشاءاللہ الحمدللہ نہیں چھوڑنی آپ لوگ میں کمنٹ میں بولیں تو آج جتنا ان واش روم نے مجھے ضرورت کے وقت کام دیا ہے نا شکریہ بھائی میں بتا نہیں سکتا یقین کریں سوسو نے اتنا زور دیا ہوا تھا کہ بتا نہیں سکتا اب یہ بھائی لوگوں کے ساتھ یہ سب جو ہیں اپنے کشمیری بھائی ہیں وہ سوری کونس ہے ہاں ہاں ہزارہ والے لوگ ہیں یہ ان کا ہوتل ہے تو ماشاءاللہ کافی ان کے اچھے کھانے ہیں یہ بھائی ہمیں آگے تک لے جائیں گے یہ روڑ ہے تو ابھی ہم نکلتے ہیں یار اللہ ان کا پلا کرے کچھ زندگی رہی تو آج میں ان سے زبان دے رہا ہوں انشاءاللہ کچھ بن کے آپ سے پورا آؤں گا ساتھ دوستوں کے ٹھیک ہے چلیں جی بھائی جائیں بہت شکریہ یار اللہ پاک آپ لوگوں کو آپ میری مسئیبت دور کر رہے ہیں نا میرا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاک آپ کی دس مشکلات پر ساتھان کرے گا یہ انشاءاللہ آزما لینا آپ کو چلیں بھائی صاحبی ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ تو آگے جہاں پہ بھائی چھوڑیں گے وہاں پہ پہنچنے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو بھائی ماشاءاللہ جی الحمدللہ جگہ کا لیول چیک کریں یار تخیر کا لیول ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کون سی جگہ ہے بھائی جان؟ ڈیسر 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 ابھی ہم آ چکے ہیں بابو سر ٹاپ سے ڈیسر تقریباً کچھ ساٹھے گیارہ بارہ کا ٹائم ہے ابھی پندرہ بیس کلومیٹر بابو سر ٹاپ باقی ہے یہ دیکھیں مسجد اور یہ ساتھ جناب اس کا خوبصورت سا علاقہ ہے یہ دیکھیں درہا وہ دیکھیں کیا بات ہے یار ماشاءاللہ یقین کریں یہ علاقے جنت تو ہیں لیکن لوگوں کے بغیر یقین کریں بلکل حضورے ہیں پاکستان والے فالو آؤ نکلو چودہ انگست پر رولے ڈال دو ابھی جائز آگے اترتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو بھی ریٹیمیں ٹھیک ہے الحمدللہ جائز ماشاءاللہ ابھی میں ادھر پہنچ چکا ہوں آپ کو پتا ہے یہ روڑ بہت زیادہ ڈنجرس ہے یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ جو جگہ کا نام ہے یہ ہے بیسل یہ چیک کریں پہاڑی پہاڑ یہ کالے پہاڑ بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پہ مختلف قسم کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جو کہ یہ دیکھیں یہ نیاب نسل کے گھڑے گھدے کھوتے یہاں پہ چر رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ بھی چر رہے ہیں تو گائز یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور یہاں کا جو دریاء ہے وہ ہس سے زیادہ خطرناک ہے آگے دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یقین کریں چیک کریں میں یہاں پہ پھست گا ہوں ابھی یہاں پہ بیسل پہ آ چکا ہوں ایک شاٹ وہاں پہ لوں گا یقین کریں یہاں پہ آکے پھست گیا ہوں بھائی نے وہاں پہ اتا رہا ہے اور شکر الحمدللہ کوئی پانچ سات کلومیٹر سفر ہوا ہے ابھی آگے چلتے ہیں اسی طرح اپنے منزل کو کنٹینیو کرتے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ ابھی جناب میں پہنچ چکا ہوں بیسل کے اس مقام خوبصورت سے مقام پہ چیک کریں یہ بہت خوبصورت مقام ہے یار لیکن دیکھیں اگر انسان نکلے تو منزل ملی جاتی ہے آگے لولو فرجیس جو ہے وہ ستارہ کلومیٹر ہے اور بابو ساری نہیں نہیں سوری تھوڑا ہے وہ پانچ سات کلومیٹر ہے بابو سار ٹاپ جو ہے پندرہ کلومیٹر ہے لیکن اس سے پہلے یہ ماشاءاللہ ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ 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 یہ گاڑی آرہی اس کو ہاتھ دیتے ہیں چیک کرتے ہیں بھائی جن سپیس لاؤ جی یہ بھی گزر گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سامنے میرے پیچھے جہاں پہ دھوانچ ہوئے ہیں دھندسی بادل وہ ہے بابو سار ٹاپ مجھے ٹیٹھ گھنٹہ ہو گیا چلتے ہوئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے پہنچنے میں ٹیٹھ گھنٹہ لگے گا لیکن یہاں پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی نہیں تھی لیکن میرا دل خون کے انصور ہو رہا ہے میرے خونڈ خوشک ہو جکے ہیں صبح ناشتہ کیا تھا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے پیا وہ بھی پانی بھی تقریباً کوئی آدھا لیٹر پیا ہوگا ٹھیک ہے تو یار جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو لوگ بیڑ بیڑ کمنٹ کرتے ہیں پھر سپورٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو پھر مرضی ہے یار اور ایک بات اور بتانی تھی وہاں جو پول ہے نا یہ سامنے تو ادھر ایک بچہ مجھے ملے تو یار میں آ رہا تھا ایسے تو مجھ سے پوچھتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں بابو سا ٹاپ کہتا ہے تھوڑا سا آگے گیا ہے کہتا ہے بھائی رکو رکو میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے چائے پیئے میں نے کہا نہیں یار بابو سا ٹاپ پہ میرے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچن لگا کہتا ہے نیچے ساتھ ہمارا گھر ہے چلو ہمارے گھر چلو آپ کو کھانا کھلاتا ہوں چائے پلاتا ہوں اور پانیشہ نہیں پیئیں ریسٹ کریں اور رات ادھر رکیں پھر صبح جائیں تو میں نے بہت مشکل سے یار اسے منایا اور وہاں سے آگے نکلاؤں یقین کریں دیکھیں کہ واقعی بچے دل کے سچے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کو صحت تندرستی ویلی لمبی زندگی دے تو انشاءاللہ گائز ابھی ہم جا رہے ہیں تو وہاں نزدیک پہنچ کے ابھی دیکھتے ہیں کوئی لیفٹ شیٹ والا آتا ہے یعنی امید نہیں ہے ویسے لیکن ہمیشہ میں اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کوئی ہم سفر پیجیں انشاءاللہ جی الحمدللہ گائز موسم کا لیول چیک کریں ابھی ٹرک آ رہا ہے اس کو روکتے ہیں مجھے بھی لے چلو پلیز بہت سفر ہے پیچھے کھڑا آ جاؤں گا چیک کریں نہیں لے کے گئے یقین کریں صرف یہ چیلنج ہے اور آپ لوگوں سے وعدہ اور اللہ پاک کے حکم سے میں پہنچ جاؤں گا لیکن چیک کریں کہ کتنا بڑا ٹرک لے کے جا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے الحمدللہ اللہ پاک کا دیا لیکن خیر کوئی نہیں اللہ ان کا بھلا کریں ماشاءاللہ ایک بائک والا آ رہا ہے اس کو رکھتے ہیں کیا بنتا ہے یقین کریں اللہ اس کو نیکی دے اگر یہ رکھ جائے تو اسلام علیکم پیدل چل چل کے تفاہی ہوئی پڑی جا لے چلو کہاں تک جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہیں اللہ 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 شکر ہے لاکسی زیادہ پیدل چلنے کے بعد یہ بائی جاں پہر ہیں اللہ اللہ شکر ہے اور جاتی کی دے پہنچتی ہے ابھی جا رہے ہیں بابوسا ٹاپ وہاں پہ جا کے ملتی ہے اللہ جی الحمدللہ ابھی چار گھنٹے چلنے کے بعد چار گھنٹے چلنے کے بعد اتنی محنت اور جدوجہت کے ساتھ یہاں سے ہزاروں فٹ نیچے ابھی بابوسا ٹاپ جو ہے تیرہ ہزار پتہ نہیں کتنے فٹ ہے وہ سامنے کھڑی ہے یہ ہے تو یہاں پہ پہ ہمت جانا اور طبیعہ دل بردے پھے پھڑے ہر چیز جواب دے چکی ہے اور ہوا چل رہی ہے بہت تیز تھوڑا سکون ملے یقین کریں کہ جتنی جدوجہت اور محنت ہو رہی ہے میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے ابھی تھوڑی سانس لیتے ہیں بھوکا پیاسا بغیر کچھ کھائے پئے اتنے پہاڑی راستے پر پہاڑی سفر کرنا یار یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے بس گائز اتنا کہوں گا کہ میں زیرو ہوں تو آپ لوگ ہیرو بنا سکتے ہیں آپ کی مدد سے اللہ کے حکم سے ابھی آگے چلتے ہیں تو بھائی جان یہ بیگ ہے یہ پمپ ہے یہ بھی بیگ ہے یہ میں ہوں اور یہاں پہ جناب میں ابھی چلاس اور گلگت کی طرف سفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یقین کریں کہ بہت زیادہ تھک چکا تھا لیکن اللہ بھاگ نے ان لوگوں کو فرشتہ بنا کے بھیجے بابو سار جو ٹاپ مجھ سے صحیح بولا بھی نہیں جا رہا یقین کریں یہ اللہ بھاگ نے فیس ایسا دیا سمائلنگ فیس ورنہ کوئی میرے دل سے پوچھے یا مجھ سے یا اللہ سے کتنا مشکل سفر ہو رہا ہے اور یہ کتنا مشکل چیلنج ہے تو میں نے ابھی آگے جانا قبول کیا ہے کیونکہ مجھے آگے جانا تھا کل بھی جانا تھا آج بھی اس لئے آگے تو سپورٹ کریں پیار کریں انشاءاللہ اب ہم آن دی وے ہیں تو ابھی تھوڑی ٹیسٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جانا جو بھی روٹینے شیر کرتا ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے تبیت بھی نزاز ہے اور ابھی تھوڑی سی ٹیسٹ کرتا ہوں ٹھینکیو تو دیکھیں سوری کیسے بیٹھ کے جا رہا ہوں آپ بہت سے دیکھیں یہ دیکھیں تو اگر پھر بھی کوئی بات کریں کہ یہ چیلنج آسان ہے اس کو جوتے بڑھنے چاہیے شکیم ہے شکیم ہے اللہ جی الحمدللہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ گلگت سے پیچھے ایک بزار ہے اس کا کیا نام ہے سونی آر بازار جگلوٹ جگلوٹ سونی آر بازار جگلوٹ ہے جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا انہوں نے کلگت جانا تھا لیکن میں نے کہا یہیں پہ اتار دو کیونکہ مجھے یہاں پہ تونوں سمس کے سیگنل مل گئے تھے ابھی ان سے کھانے پینے کا بھی کرتے ہیں ہوتل کا بھی کیا ہے بھائی مان گئے ہیں تو دکھاتے ہیں کمرہ کون سا ہے دکھانا یہ جو ہے ہمیں ہمیں گال باتیں کرتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ کمرہ ملیا ہے سونے کیلئے کمرے کا حساب لگاتے ہیں اور اس کے بعد کھانے کا تو پھر دیکھتے ہیں جو بھروٹین ہے ٹھیک ہے ہن جی تو فائنلی آپ میرے چہرے پہ ہنسی دیکھ رہے ہوں بہت زیادہ ایکسائیٹی ہوں الحمدللہ وہ بھائی بہت اچھے تھے دیکھو کہ انہوں نے بابو سر ٹاپ پہ مجھے سمجھایا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے ابھی رشت تو ہے نہیں کیا کروگی تو آپ گلگت چلے جاؤ آگے سے کر دو تھوڑی دور رہ جائے گا تو یار وہ مجھے ساتھ لیں یہاں پہ ہوتل والے کو کہہ کے گئے ہیں یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا ہے اور الحمدللہ میرے پاس کیمپ میرے پاس ہے کچھ جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو فیک ہے یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب پیسے لگانے ہوتے ہیں تو لگانے ہوتے ہیں میرے پاس کیمپ بھی ہے سب کچھ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے اللہ پاک بڑا رحیموں گفور ہے یہ دیکھیں یہ کیمپ ہے یہ میٹ ہے اندر دو اس کے ہیں کمبل تو گائز الحمدللہ ابھی کھانے کا کسی سے فری جوگار لگاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس روم تھا روم مل گیا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بھائی نے مجھے فری لے کے دیا ہے جو ساتھ لے کے آئے تھے کیونکہ ان کو میں نے ساری بار بتائی تھی یا جیسے بھی لیکن ابھی ہم چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کھانے کے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ ہے جگلوٹ کا بزار میں یہ لیکن یہاں سے آگے گلگت تقریبا تقریبا ہے 35-45 کلومیٹر ہے لیکن میں تھکیا تھا مجھے سارے سینل مل گئے میں نے ادھر اسٹے کیا ہے ابھی کھانے والے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں بس اللہ کرے کھانا مل جائے روم کا رنج ہے یہاں سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں جناب ابھی ہوتل یہ ہے تو صحیح پوچھتے ہیں ایک آگے بھی ہے لیکن یار پریشانی ہوتی ہے آج کل حالات بھی ایسے ہیں کوئی فرید نہیں کھلاتا دیکھتے ہیں یار یہ ایک ہوتل ہے اس سے بات کرتے ہیں یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے چیک کرتے ہیں مجھے ہیں یار کھانا 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 ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اگر کھلا دیں ہو جائے گا جتنا بھی دے دیں کسی ہیں جو چائے نہیں کھانا دے دیں جتنا بھی دے دیں چائے پیتا ہی نہیں ساہی وال سے آیا ہوں وہ آگے مانڈری پول کا مسئلہ تھا کافی دنوں سے خسے پڑی ہیں بائی سلوی ہے جو بھی دے دیں آپ بھی خوشی ہے اس کا مسئلہ نہیں لیں جی بھائی جان جو آنا اٹل والے مولان گئے ہیں الحمدللہ ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر کھانا کھا کے تو اس کے بعد جو جو تیمی ہے لیں جی گائز ماشاءاللہ بھلے شام کا وقت ہے آملٹ اور جو ہے نا پراتھا آ چکے تو ہم نے جو کہ پتے آپ لوگوں کو فری سروائیو کرنے ہیں تو ہمیں جو کچھ ملے گا ہم وہ کھائیں گے اب اس کو کھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ روم میں چلتے ہیں اللہ باق ان سب کو کچھ رکھے جو ساتھ دیتے ہیں جو فری کھلاتے ہیں تو یہ جناب ہمارا ناشتا ہے ہاں جی شریکو آخر میرا خرچہ کراتا ہے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں یار یہ بک منگا وہ انسان چیلنج بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک طرح کا اہد کیا ہوتا ہے لیکن ہم کبھی غریب کاک نہیں رکھتے تو ابھی آج تم لوگ ان کی وجہ سے میں نے اپنا سوٹ ڈیٹس اور پیل گیا ہے یہ جناب بلیک انگور لے کے ہوں وائٹ انگور سیب خوبانی ریسمان پڑھا ہے تو ابھی یقین کریں جو میری ہے نا اتنا تھک گیا ہوں کہ مطلب جو کہتے ہیں نا گاؤں والے یا بڑے لوگ بشرمی کا حاصل ابھی وہ آنس رہا ہوں اگر میں ایسے گروں نا تو یقین کرو اگر دو دن نہ اٹھیں اتنی نیند آ رہی ہے تو غائز ابھی کھانا کھا لیا آپ کو پتہ ہے شام کو انڈا اور پراتھا ملا لیکن ہم نے فری کھانا تھا کھا لیا تو ابھی میں یہاں اللہ پاک اس بھائی کا بھلا کرے جس نے مجھے یہاں پہنچایا اور ہوتل کا بھی کھرایا ابھی کھانا کھا کہ یہ فروٹ میں اپنے پیسوں سے لے کے آئیں سن لو زندگی کا جانا مشکل ترین چیلنج تھا یقین کریں اللہ پاک آگے ایسا چیلنج نہ لے کے آئے لیکن یقین کریں کہ مریض سے نکلا ناران پہنچا رات گیارہ بارہ بجی وہاں پہ میند ترلے کر کے جناب روم لیا مطلب ان ویٹرز کے سویا انہوں نے کھانا دیا پھر اس کے بعد صبح ساتھ بجے نکلا اور ابھی جناب آٹھ نو کا ٹائم ہے اور ابھی جناب روم میں ہے ہوں کھانا شانا ہر چیز کھا کے بہت زیادہ یقین کریں جدو جہد کی ہے بابو سر ٹاپ سے پیچھے میں آج پندرہ کلومیٹر چلا ہوں اور مجھے یقین کریں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ جو میری حالت ہے پوڑے جسم میں کھلیاں پڑی ہیں ہوئے 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 یقین کریں اتنی محنت لگتی ہے اتنی محنت لگتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بس آپ لوگ کے ساتھ ہستے رہتے ہیں اور پھر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے بچوں کے زبان کی ہوتی ہے تو اس لیے تو اس لیے آپ لوگ سپورٹ کیا کریں پیار دیا کریں لیں جی گائز فائنلی شوز اتر چکے ہیں اور جناب جو ہے میری ماؤ تو بس ابھی آپ سمجھ تو گئے ہو گئے تو ملتے ہیں صبح سکردو نکلنے کے بعد ملتے ہیں صبح سکردو نکلنے سے پہلے صبح سکردو نکلنے کے بعد ملتے ہیں صبحificación